دوستو یہ دو تصویریں دیکھ رہے ہو نا یہ دو تصویریں بھی دیکھ لو اور بابر ہٹل جو ہے نا منافق لوگ ان کے دو چہرے بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ ایک تصویر بابر کی ہے بابر نے پشا کراچی کو چیمپین بنایا تھا لیکن کپتان اماد وسیم تھا اور یہاں پر اماد نے دو میچوں میں پرفرم دکھا کر اسلام آباد کو چلو چیمپین بنایا لیکن اس میں کپتان شاداب خان تھا اب یہ دو جگہ پہ ان دونوں کی پرفرم ٹیمیں بھی الگ الگ منافق جو ہے نا وہ ایک ہی ہیں لیکن ان کے چہرے الگ الگ ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جب بابر آزم نے کراچی کو چیمپین بنایا تھا نا جیسے اس بار اماد وسیم نے سیمی فائنل فائنل کے مج میں اینا اودی میج کا پایا فائنل میں بھی اینا اودی میج پایا اور دو آیون بیس میں بھی بابر آدم جو مایج کا دیسی بائی م sente Army کا مجھ پ و ٹیمiczتا تا در رن کرن اس میں بھی بابر آدم کو مین آوڈی میچ ملتا ہی şu و ٹیم потребер Merah اس میں وہ تریشتی عن کر کے ناٹہ اوڈاتا ہے میں فنیش کر کے ٹھیک ہے اب وہ بابر آدم نے جتوایا تھا اس میں بابر آدم مین آفدی ٹورنمنٹ پائے گئے تھام اس میں عماد وسیم محناف دی ٹورنمنٹ پائے نہیں گئے تھے اس میں محناف دی ٹورنمنٹ میڑا ہے اس کو شاداب خان کو اس میں محناف دی ٹورنمنٹ بابا رازم کا تھا سمی فائنل کا جو پلی اوف ہے اس کا مین آفدی مجھ بابا رادم کا تھا اور فائنل میں بھی مین آفدی مجھ بابا رادم کا تھا لیکن یہ جو بابا ریٹرز ہیں نا یہ منافق لوگ اس ٹائم انہوں نے پتہ کیا کہا تھا یار مین آفدی مجھ سے یا مین آفدی ٹورنمنٹ سے کچھ نہیں ہوتا کپتانی میٹر کرتی ہے کپتان کون تھا اماد وصیم کی کپتانی تھی تو اماد وصیم نے ٹورنمنٹ جتوائی ہے جی کپتانی کا لکو ہوتا ہے بیٹسمن مینا آفدی مجھ فائنل وغیرہ یہ یہ معنی نہیں رکھتے تب انہوں نے یہ کہا تھا اور کہتے ہوئے آرہے تھے کہتے ہوئے آرہے تھے کہتے ہوئے آرہے تھے اب ان منافق لوگوں نے پارٹی بدل لی ہے اب پتہ کیا کہہ رہے ہیں کپتانی سے کچھ نہیں ہوتا کپتان نے کیا کیا تھا کپتان تو آؤٹ ہو کے چلا گیا تھا اماد وصیم نے جتوائی ہے سیمی فائنل میں ایلیمنٹر کے میچ میں مین آفدی میچ فائنل میں پانچ وکٹیں یہاں پہ بھی مین آفدی میچ یہ کریٹر جو ہے نا اماد وصیم کو جاتا ہے شاداب خان کو نہیں جاتا شاداب خان نے کیا کیا ہے سن رہے ہو نا ان منافق لوگوں کی جو پاکستان کی منافق میڈیا ہے ان کے منافق لوگوں کے آپ لوگ صرف باتیں نوٹ کرو اور ان کے آپ لوگ باتیں سنو خالی جب بابر آزم نے پورے ٹورنمنٹ میں رنس کی ہے سب سے زیادہ رنس اس کے تھے دولر بیس میں مین آفدی میچ جیسے اماد کو دونوں میچوں میں ملے اسی ہی دوران اس میں بھی بابر آزم کو ایسے ہی ملے تھے اور سب سے بڑی بات بابر آزم کے رنس سب سے زیادہ تھے اس میں تو کہہ رہے تھے کہ نہیں جی اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ مین آفدی میچ یہ معنی نہیں رکھتے کپتانی لکی ہوتی ہے پھر اس ٹورنمنٹ میں پھر اماد وصیم کو کیوں باب بنا رہے ہو پھر شادہ خان کو کریڈیٹ دو نا وہ کپتان ہو کے بھی مین آفدی ٹورنمنٹ کا خطاب لے گیا وہ پھر تو اس نے تو ڈبل محنت کیے اماد وصیم کو کونسا ٹورنمنٹ دو در بیس میں کونسا مین آفدی میچ ملا تھا کونسا اس کو مین آفدی ٹورنمنٹ ملا تھا بتاؤ دو در بیس میں وہ تو خالی کپتان تھا اس نے تو اس سال جو ہے نا اس کی کوئی پرفوم بھی نہیں تھی جتوائے تو بابر آدم نے تھا اور بولرز کی محنت تھی ہاں کیا کیا تھا اس نے اور اس بار تو شادہ خان کی بیٹنگ دیکھنے کو ملی شادہ خان کو مین آفدی ٹورنمنٹ ملا ہے اماد کو تو مین آفدی ٹورنمنٹ بھی نہیں ملا میں یہ نہیں کہتا کہ اماد وصیم نے غلط کیا تھا اماد وصیم نے اس ٹورنمنٹ میں اچھی پرفوم کیا آخری کے تین میچوں میں اگر دیکھ لیں تو ایک جو نا آخری کے تین میچیں لگا لو میں کیا کیا باری باری بتا ہوں لیکن جو ایلیمنٹر کا محج تھا اس میں اس کے انسٹرن آئے اچھے تھے پھر فائنل میں اس کی پانچ وقتی ہیں وہ بھی اچھی تھی اچھی ہیں زبردست ہیں میں اس کی برائی نہیں کر رہا ہوں لیکن میں تم لوگوں کو یہ جو بابر کو تنقید کرتے ہیں بابر کے اوپر میں ان منافق لوگوں کا کالا چہرہ آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ یہ لوگا کہ چاہتے کیا ہے اماد کرے تو صحیح بابر کرے وہی کام اس سے بھی زیادہ بابر آدم نے یہ کام کیا ہے میں آپ لوگوں کو بولتا ہوں آپ لوگ جا کے سرچ کر کے دیکھ لو جو ایلیمنٹر کا اپنا پلی اوپ کا محج تھا دو دار بیس کا بابر آدم نے اس میں پیسٹرن کیے تھا دوسرا کوئی بیٹسمن تیس رن بھی نہیں کرتا دوسرا کوئی بیٹسمن تیس رن بھی نہیں کرتا رات کو چلو اماد نے پانچ وقتیں لے لیتی لیکن بیٹنگ میں اماد نے کیا تھا یہ نوٹ کیا ہے سترہ گینوں پر انیس رن کیے ہاں وہ دعا کرو اس کو کس کو نسیم شاہ کو جس نے نو گینوں پر سترہ رن بنا کے چلا گیا دعا کرو اس کو اس نے جو ہے نا آکے میج جتوا ہے میج جتوا لیا لیکن آپ کے اماد نے نا رات کر ڈوبو دیا تھا اسلام آباد کو سترہ گینوں پر انیس رن بنان کے کھڑا ہو تھا اس بچے نے آکے نو گینوں پر سترہ رن کیے پھر اس کے بھائی نے آکے چوکا مارا تب جا کے یہ لوگ میج جیتے ہیں ورنہ تم جو اماد کے کسیتے پڑھ رہے ہو آج تم لوگ اس کو گالیاں دیتے دعا کرو اس کو نسیم شاہ کو جس نے لاج رکھ دی جس نے عزت بچا دی اماد وصیم کی لیکن وہی بات ہے دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے ہمیں کہ بابر میں اس سے بھی بڑیا زیادہ کی پرفرم دکھائی تھی میں جو بات کر رہا تھا میں نے اپنی بات کٹ دی فائنل دو دار بیس کا فائنل اور دو دار بیس کا جو پیلی آف کا میچ تھا سیمی فائنل کے روپ میں جو ہوتا ہے ان دونوں میچوں میں بابر آزم کے تریسرنڈ اور پیسرنڈ رن ہوتے ہیں اور ان دونوں میچوں میں دوسرے کسی پیلی آر کے تیسرنڈ بھی نہیں ہوتے جا کے اٹھا کے دیکھ لو مینادی ٹورنامنٹ اس میں بابر آزم کو ملتا ہے ہاں اور کراچی کی ٹیم چیمپئن بن جاتی ہے لیکن وہی کریڈڈ کپتان کو ملتا ہے اور کپتان کو کوئی مینادی میچ بھی نہیں ملتا اور کپتان کو مینادی ٹورنامنٹ بھی نہیں ملتا لیکن اس میں کریڈڈ کپتان کو دیا جاتا ہے ہاں اب کی بار کپتان کو مینادی ٹورنامنٹ بھی مل گیا اور کپتان نے تقریباً تیم سو کے لگ بگ رنج بھی بنا لی ہے لیکن اب کی بار کپتان کو جو ہے کہ کریڈڈ نہیں مل رہا کیونکہ بابر آدم کو ٹرول کرنے کے لیے اماد کی تعریف ضروری ہے ضروری ہے ضروری اور ضروری ہے دونوں مل کر بابر کی وجہ سے شاداب خان کو بھی کریٹن نہیں دے رہے یہ اماد کو انہوں نے صرف اببہ اس لیے بنایا ہے اماد اور بابر آدم کی آپ کو پتا ہے کہ کیا کہانیاں چلتی ہیں کیا نہیں چلتی اماد نے بابر آدم کی ٹیم کے خلاف بنائے اور اسی بابر آدم نے اماد کی ٹیم کے خلاف سنچری ٹھوکی تھی وہ کسی کو یاد نہیں ہے اسی بابر نے اماد کو چیمپئن بنایا تھا دو در بیس میں بھول گئی ہے سارے تو یہ ہے منافق لوگوں کا کالا چہرہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے